اسلام علیکم فرینس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خیر آفیس سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں بہتی پیارا فراک فرائن آپ کی بیبی زورت کے لئے جو کہ پچھے ہوئی پیسز سے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ ان چھوڑ چھوڑے پیسزوں کو جو آپ کے کپڑے سے بچاتے ہیں استعمال کر کے آپ کس طرح سے اپنی بچی کا خوبصورت سارڈ ڈریس تیار کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہوں یہ دو پیس ہیں ایک ہی پیس تھا تقریباً کمیز کے سائٹ سے نکلا ہوا تو اس کو درمیان سے میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ڈبل ہو گیا ہے تو ان کو میں فور فولڈ کر لوں گی اس کے کندے کی میں کٹنگ کروں گی اب شہولڈر میں اس کا سکس انچ رکھ رہی ہوں آپ اپنی بچی کے کارڈنگ دکھ سکتے ہیں اور آرم ہول اس کا سکس انچ ہی رکھوں گی یہ تھوڑا بڑا ہی رکھنا چاہیے تقریباً ہاف انچ رکھ لیں آپ لیکن آپ اپنی بچی کے کارڈنگ رکھی گیا کیونکہ بچے کو پہنانے میں پھر آسان ہی ہوتی ہے تو اس کی فٹنگ میں رکھوں گی آٹھ انچ اور یہاں اس کی فٹنگ کا میں نشان لگا کے تو اس طرح سے نیچے سے اس طرح رکھ کے انچو ٹیپ کو تو میں نشان لگاؤں گی اور اب اس کی میں کٹنگ کر لوں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکیپ بات کیجئے گا کیونکہ اس طرح پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سلائی کا مارجن چھوڑ کے تو ہمیں اس طرح پھر کٹنگ کر لینی ہے نیچے سے میں اس کا تقریباً ڈیڑھ انچ رکھ کے تو نشان لگا کے تو راؤنڈ شیپ تھوڑی سی بھی بنا کے تو اس کی کٹنگ کر لوں گی اب میں اس کا نیک کٹنگ کروں گی نیک اس کا میں دو انچ رکھوں گی اور ڈیپ میں اس کی تین انچ رکھوں گی گلائی میں نشان لگا کے تو میں پھر اس کی کٹنگ کر لوں گی اور نیچے سے میں اس کا چھوٹا سا ایک کٹ لگاوں گی وی شیپ میں تو دو انچ میں نشان لگا کے تو ہلکا سا وی شیپ دے کے یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہاف انچ ہے تو اس طرح میں اس کو کٹنگ کر دوں گی بیک ہے اس کا میں نے تقریباً ڈیڑھ انچ رکھا ہے تو یہ ہے اس کا فرنٹ پارٹ اس طرح سے گلے کی کٹنگ ہو جائے گی اور یہ اس کا بیک ہے پارٹ ہے تو اب یہ جو کندے سے نکلی ہوا پیس تھا نا ہماری کٹنگ تو یہ میں لوں گی ایک پیس اس کو فولڈ کر کے تو اس طرح سے رکھ کے تو اس کے لئے میں ایک پٹی اور ایک پٹی تیار کر لوں گی بیک کے لئے کیونکہ ہم یہ پچے ہوئے پیسے سے بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح سے چھڑ چھڑے پیسوں کا استعمال کر کے تو اپنے ڈریس کو تیار کرنا ہے یہ اس طرح سے سیدھی سائیڈ پر رکھ کے تو اُلٹی سائیڈ پر اس کو فولڈ کر دینا ہے اور جو دو پیس سکندے کے ہیں وہ اب ان کو میں لے کے تو درمیان سے اس طرح جوائیڈ لگا کے تو پھر میں یہ فرنٹ کے لئے پر اس کو اٹیج کروں گی اب بھاری ہے سلیو کی تو سلیو سے یہ جو ایک کمیز کے سائیڈ سے پیس بچا تھا اس سے میں سلیو تیار کروں گی ڈبل فولڈ ہے اور اس کی لینڈ تقریباً ٹھارا انچ ہے اور اس کی ویٹ جو ہے وہ سات انچ ہے تو اس طرح سے اس کو فورڈ فولڈ کر کے تو اس کی لینڈ ہو جائے گی نائن یہ جو شلوار کی بچ جاتے ہیں پیس ان کو میں لگا کے اس کے ساتھ تو اس کی ملینڈ مکمل کروں گی پوری کروں گی بازو کی اس طرح سے فورڈ فولڈ کروں گی یہ دو پیس ہیں اگر آپ حاف بنانا چاہتے ہیں تو آپ حاف بنا سکتے ہیں لیکن مجھے فورڈ فولڈ برانے تھی اس لیے میں اس طرح سے اس کو جھوڑ لگا رہی ہوں تو اس کی لینڈ اب چودہ انچ ہو گئی ہے تو آپ اس کو ایسے فورڈ کریں گی تو تقریباً بارہ رہ جائے گی بیچھے کندے کی کٹنگ کروں گی تقریباً دو انچ ادھر سے میں نے کٹا ہے اس کی لینڈ تئیس انچ ہے تو وہ مجھے تھوڑی بڑی کرنی تھی چھوٹی لگ رہی تھی فرال تو میں نے سچا چلو یہ شروار کا پیس تھا اس میں سے بچا ہوا ڈبل پیس ہے تو اس کو اس طرح میں فورڈ کر کے تو یہ نیچے میں فریل لگاؤں گی اس کی یہ تقریباً میں چار سے پانچ سال کے بچی کا فرال بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت بننے والا ہے ویڈیو کے انٹیکٹ جڑے رہیے گا اور یہ چھوڑ چھوڑ پیس بھی شروار کی کٹنگ میں سے نکلے تھے تو ان کا یوز بھی میں کروں گی اس میں فریل کے لیے اور ان کا بھی میں یوز کروں گی یہ بھی فریل بنانے کے کام آئیں گے تو یہ میں نے گلہ بنا لیا ہے پٹیاں لگا کے تو اس طرح سے اس کو میں نے تیار کر لیا ہے اور جو میں نے پٹیاں دکھائیں تھی یہ ان کو میں نے پلیٹس را لیا ہے مشین سے ہی آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے سلائل لگا کے بڑا بہا کر کے تو پھر بنا سکتی ہیں لیکن میں نے ایسے ہی بنائے ہیں یہاں سے اس کو اس طرح رکھ کے تو دونوں کو اس طرح سے دہا رکھیں کہ درمیان میں درمیان ایک ہی ہو آپ پریس کر کے تو نشان لگا کے تو پھر لگائیے گا یہ دیکھیں میں نے سلائل لگا لیا اس طرح اوپر ہی رکھ کے تو یہ میرے پاس لیس ہے گوٹا لیس ہے تو اس کو میں جو یہ اس کی کناری ہے نا فریل کی اس کے اوپر رکھ کے تو دونوں سائٹوں سے اس کو سلائل کر دوں گی اور یہاں سے میں تقریباً پانچ ہیٹ جو ایکسٹر ہے وہ چھوڑ رہی ہوں وہ آگے کو میں رکھوں گی اس کو میں کرٹ نہیں کروں گی اور ادھر سے بھی میں سلائل لگا دوں گی تو آپ کو میں اب سلائل لگانے کے بعد دکھاتی ہوں اس کی کیسے لک نکل کے آتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو تیار کر لیا ہے اور بازوں میں میں نے تیار کر لیا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں جو فریل میں نے بنائی تھی وہ بازوں کے درمیان میں بھی لگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو جوڑ آ رہا تھا اس میں میں نے لگا دیا ہے دیزائن کا دیزائن اور جوڑ بھی چھپ جائے گا اور آگے میں نے الاسٹرک اٹیچ کی ہے فولڈ کر کے اس کو تقریباً 1 انچ تو اس کے اب میں بازوں کے ساتھ اٹیچ کروں گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اس طرح سے میں اس کا دوسرا بازوں بھی اٹیچ کروں گی تو یہ دیکھیں بازوں کو میں نے اس کے ساتھ جھوڑ لیا ہے اور اب میں اس کی فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ دو جو پٹیاں تھی نا یہ تقریباً پانچ پانچ انچ کی چوڑی ہیں اور ان کی لیند تو تقریباً یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو ایک سائٹ پر میں نے بریک سلائی لگا لیا ہے پیکو کر لیا ہے لیند ان کی اٹھتی انچ ہے دونوں کی دونوں ایک برابر ہیں اور ان کو میں فراغ کے جو گیر ہے اس میں میں فریل بنا کے تو اٹیچ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ سیدھی سائٹ پر رکھ کے تو اس طرح سے آپ اس کو بنائیں گے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میرا فراغ بہت ہی پیارا اور خوبصورت تیار ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں وہ بچے ہوئے پیسوں سے آپ بھی اس طرح سے اپنی بچیوں کے گھر میں ڈریس تیار کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی میرے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فل رہی ہوگی آپ کو بہت پساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اچھے اچھے آئیڈیاز مل سکیں میرے چینل پر اور بھی بہت ساری کٹنگ اور سٹریچنگ کی ریزائنگ پڑی ہوئی ہے بچیوں کے فراغ زائنگ کی حوالے سے تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت فراغ تیار ہو گیا تھوڑی سی محنت سے اور وہ بھی بچے ہوئے پیسوں سے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر کسی نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ